عَلَا قُلِ السِّگِ سِنَنِ جِزَائِ رِيسِ زمانے والوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کیا میسیج کہہ یہ دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا پوچھا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کیا پوچھا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا ہے نہیں معلوم تھا کیا ہے اللہ پوچھ رہا ہے ملہ پوچھے تو سمجھ میں بھی آتا ہے اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا اصا ہے لکڑی ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ کیا ہے میں بولوں گا چشمائے آپ پوچھیں گے سر میں کیا میں کہوں گا ٹوپی ہے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں چاہے موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا میرے ہاتھ میں اسا ہے میرے ہاتھ میں لکلی ہے مگر موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں لکلی ہے کیا جواب دیا موسیٰ نے پروردگار میں اس سے بھیڑیا چراتا ہوں مالک میں اس سے سمندروں میں راستے پیدا کرتا ہوں مالک میں اس سے موجزات دکھاتا ہوں مالک میں اس سے ازدہاں بناتا ہوں مالک میں اس سے جادو سہر کو ختم کرتا ہوں مالک میں اس سے دریاؤں میں راستے پیدا کرتا ہوں میں کہوں گا موسیٰ اللہ پوچھ رہا ہے ہاتھ میں کیا ہے بتا دے لقلی ہے اسا ہے کہ جو بات تجھے معلوم کہ اللہ کو نہیں معلوم میں نے کہا تو اللہ پوچھ کیوں رہا ہے کہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آج موسیٰ بتا دے کہ اسا کی فضیلت چاہے آج موسیٰ بتا دے اسا کی فضیلت چاہے جبریل نے کہا مجھے بھی معلوم ہے چادر کے لیچے کون ہے اللہ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں آج اللہ بتا دے اہلِ بیت کی فضیلت چاہے آج اللہ بتا دے اہلِ بیت کی فضیلت چاہے تو اللہ نے کیا کہا اے جبریل تمہیں نہیں معلوم ہم فاطمہ تو ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا اس کے اندر فاطمہ ہے فاطمہ کے بابا ہے فاطمہ کے شعور ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں اور یہ لوگ کون ہیں اللہ نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ عَلَمُوا دی ان پاسوں کے صدقے میں جو چادر کے لیچے ہیں میں نے جو سورج کو روشنی دی چاند کو چاندنی دی آسمانوں کو بلندی دی ہواوں کو تھندک دی پھولوں کو مہک دی ستاروں کو چمک دی دریاؤں کو روانی دی زلیخہ کو جوانی دی آدم کو علم دیا موسیٰ کو حیبت دی نو کو تقویٰ دیا یوسف کو جمال دیا موسیٰ کو جلال دیا یہ ان پانچوں کے صدقے میں جو چادر کے نیچے موجود ہے پروردگار بات کیا ہے محبت تُو اہلِ بیت سے کر رہا ہے بلندی آسمانوں کو دے رہا ہے محبت اہلِ بیت سے کر رہا ہے روشنی سورج کو دے رہا ہے محبت اہلِ بیت سے کر رہا ہے مہک پھولوں کو دے رہا ہے محبت اہلِ بیت سے کر رہا ہے چمک ستاروں کو دے رہا ہے اللہ نے بتایا کہ دیکھو فقط محبت کرنا کافی نہیں ہے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں کا فقط محبت کافی نہیں ہے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے دیکھو جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناو جس سے محبت کرو اس کی یاد میں کچھ مناؤ میں نے اہل بیت سے محبت کی تو ان کی محبت میں آسمان بنا دیا سورج بنا دیا چاند بنا دیا جنت بنا دیا کوسر بنا دیا میں نے کا پروردگار جن سے تو نے محبت کی ان سے ہم نے بھی تو محبت کی مگر تجھ میں اور ہم میں فرق ہے تو خدا ہوئے ہم بندے ہیں تیرے اختیار میں تھا چاند سورج آسمان تو نے آسمان بنا دیا چاند بنا دیا سورج بنا دیا جنت و کوسر بنا دیا اے اللہ ہم نے بھی اہل بیت سے محبت کی ہم سورج تو نہیں بنا پائے چاند تو نہیں بنا پائے مگر تازیہ ہم نے بنایا علم ہم نے بنایا ہم چاند تو نہیں بنا پائے سورج تو نہیں بنا پائے مگر تازیہ ہم نے بنایا علم ہم نے بنایا تُو نے جنت بنائی امام بارگاہوں کو ہم نے بنایا تُو نے فردود بنایا کربلا کو ہم نے بنایا ہم نے تعمیر کیا یہ ہے محبت کا اظہار اس لئے اللہ نے کہا فَسْعَلُوا اہل الزِّكْرِ ان کن تم تعلیمون پوچھو ان سے پوچھو دو مرتبہ ہے یہ آیت قرآن میں فَسْعَلُوا فَسْعَلُوا پوچھو پوچھو یہی سبب ہے کہ جب میرا مولا آیا مسندِ خلافت پہ مولا علی سے پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا پوچھو پوچھو سر والی نے کہا اور آؤ تمہیں ایک منظر بھی دکھا دیتا ہوں میں اور اسی پہ تقریر سماپ کر رہا ہوں کیا منظر ہے میرے مولا کا اے ہائے 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 اچھا مسلمانوں یہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں ہے نا یہ ممبر کیا ہے نبی کونین کا مسند رسول اللہ جس ممبر پر بیٹھتے تھے وہ ممبر چار زینوں کا تھا کتنے زینوں کا تھا چار اور سب سے اوپر زینے پہ چوتھے پہ عرشے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے جب نبی کا نبی نے پردہ فرما لیا اب پہلی خلافت کا دور آیا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جب ممبر پر چڑھے تو چڑھنے کے بعد چوتھے زینے پہ نہیں بیٹھے تیسرے زینے پہ بیٹھ گئے دیکھو یہ ہے تاریخ یہ ہے ہسٹری مولوی ہسٹری سے اسی لیے گھبراتا ہے کہ ہسٹری پڑھ کے اس کو ہسٹیریہ ہو جاتا ہے پہلے خلیفہ آئے آ کر تیسرے مسلمان پر تیسرے زینے پر بیٹھے لوگوں نے کہا کہ اے خلیفہ وقت تیسرے زینے پہ کیوں بیٹھے کہا رہے چوتھے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے جہاں نبی بیٹھتے ہوں وہاں میری اوقات نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اس لیے میں تیسرے زینے پہ بیٹھا اب ان کی خلافت کا جب دور گیا دوسری خلافت کا دور آیا خلیفہ دویم کا دور آیا جب وہ ممبر پر چڑھے تو چڑھنے کے بعد دوسرے زینے پہ بیٹھ گئے سیکنڈ پوزیشن پہ لوگوں نے پوچھا آپ دوسرے زینے پہ کیوں بیٹھے کہاں پہلے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے تیسرے پہ خلیفہ اول بیٹھتے تھے لہذا دوسرے پہ میں بیٹھ گیا اب جب ان کی خلافت کا بھی دور گیا تیسری خلافت کا دور آیا جب یہ ممبر پر چڑھے تو جانے کے بعد پہلے زینے پہ بیٹھ گئے لوگوں نے پوچھا پہلے زینے پہ کیوں بیٹھے کہاں چوتھے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے تیسرے پہ وہ بیٹھتے تھے دوسرے پہ وہ بیٹھتے تھے لہذا پہلے پہ میں بیٹھ گیا اب جب ان کی خلافت کا بھی دور گیا کس کی خلافت کا دور آیا کہاں غالب کل غالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب شہرِ خدا فاتحِ خیبار فاتحِ خندہ امیر المومنین میرا مولا اپنی بادشاہی شان سے چلا مسجد میں داخل ہوئے علی مجمع کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں کچھ منافقین نے ایک دوسرے کو کونی مارا دیکھتے ہیں یہ کہاں بیٹھیں گے کوئی جگہ تو بچی نہ آئی اب میرا مولا چلا ممبر کے قریب آیا ایک مرتبہ پہلے زینے پہ پہ رکھا پھر دوسرے زینے پہ پہ رکھا پھر تیسرے زینے پہ پہ رکھا جا کر چوتھے پہ بیٹھ گئے عرشے پہ بیٹھ کر علی ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگے وہ علی چہروں کو دیکھ رہا ہے جس کی ذلفقار ستر نسلوں کو دیکھتی ہے تاریخی جملہ چہرے کو دیکھا کچھ کا چہرہ پریشان معلوم ہوا پیشانی پہ پسینہ تہوڑی پہ بل چہرہ زرد دیکھا ممبر سے اشارہ کیا کیا پرابلم ہے پسینہ کس لیے کھڑے ہو کر بتا کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول یا علی پہلے خلیف آئے تیسرے پہ بیٹھے دوسرے آئے دوسرے پہ بیٹھے تیسرے آئے پہلے پہ آپ تو وہی بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے علی نے منافق کو دیکھا دیکھ کر کہا اے منافق یہ لقلی کا ممبر یہ لقلی کا ممبر یہاں آ کر میں چوتھے پہ بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھتے تھے تو پریشان ہو گیا میں تو وہ علی ہوں جو دوشے رسول پہ بھی بیٹھتا موسیقی موسیقی